عوامی شکایات اور افسران سے ناروہ سلوک چیف سیکیٹری پنجاب نے ایس پی انوز چودری اور بلال قیوم کو پنجاب سے سیرنڈر کر دیا ہے ذرائع کے مطابق انوز چودری اور بلال قیوم کو سی سی پیو لہور کی سفارش پر تائینات کیا گیا تھا اسی پر بات کریں گے ہماری نمائندہ عمر جعوید سے عمر بتائیے گا اس معاملے کے حوالے سے جی بلکل سی سی پیو لہور عمر شیخ نے جب عوضے کا چاہی لیا تو انہوں نے آئی جی پنجاب سے اور حکومت سے اپنی ٹیم بنانے کے لیے ریکویسٹ کی تھی جس کے بعد جس افسر کو بھی انہوں نے مانگا تھا ان کو مہیا کر دیا گیا تھا لیکن وزشتہ کچھ دنوں سے ایک نئی ڈیویلمنٹ ہونی شروع ہو گئی تھی جس کے اندر ان کی ٹیم کے لگائے جو افسرانز ان کے اوپر عدم اعتماد کیا جا رہا تھا عوام کی جانب سے بھی اور پولیس افسران کی جانب سے بھی اور اسی تناظر کی اندر پہلے انوز صادری کو کلوز کیا گیا تھا اور اس کے بعد اب ان کو سرنٹر کر دیا گیا اور اب بلال قیوم جو انتہی امپورٹنٹ کی اہمیت کی ڈیویین تھی موڈل ٹام اس میں اس پی انویسٹیگیشن کے ان کو بھی کر دیا گیا یہ جا رہا ہے کہ کچھ مقدمات ایسے درچ کیے گئے جو ان کی ڈومین میں نہیں آتے تھے اور اس کے پر سٹائیات کی گئی تھی ان کو فوری طور پر پنجاب سے سرنٹر کر دیا گیا اور چیف سیکرٹری پنجاب نے بقاعدہ حکومت پاکستان کو مراصلہ لکھ دیا کہ ان کی سرویسیز جیم پنجاب میں مزید درکار نہیں اور ان کو فوری طور پر جو ہے وہ اسٹیبلیسمنٹ ڈیویین کے حوالے کر دیا گیا ٹھیک ہے عوام شکایات اور افسران سے ناروہ سلوک کرنے پر چیف سیکرٹری پنجاب نے ایس پی انویس چودری اور بلال قیوم کو پنجاب سے سرنٹر کر دیا ہے ذرائق کے مطابق انویس چودری اور بلال قیوم کو سی سی پیو لہور کی سفارش پر تائینات کیا گیا تھا عمر جس طرح سے بتایا گیا کہ سی سی پیو لہور کی سفارش پر ان کی تائیناتی کی گئی تھی اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں جب سی سی پیو لہور عمر شیخ نے اپنے عوضے کا چاہی لیا تھا تقریباً تین ماہ قبل تو انہوں نے اس چیز کے اوپر اصرار کیا تھا حکومت سے بھی اور آئی جی منجاب سے بھی کہ وہ اپنی تیم بنائیں گے اور لہور کو نیو یورک بنا دیں گے تین مہینے کے اندر اندر لیکن ہم نے دیکھا کہ تین مہینے کے اندر نہ صرف کرائم بڑا بلکہ عوامی شکایات جو پولیس افسران کی جانب تھی وہ بھی بہت زیادہ بڑی اور اسی تناظر کے اندر ایک شکایت پہلی شکایت انوز شہدری کے حوالے سی آئی جس کے اوپر ایسرس کی انویسٹیگیشن نے لیٹر آف ایڈوائیس لکھا اور اس کے اوپر انوز شہدری نے نازیبہ جواب دیا لیٹر آف ایڈوائیس کا آفیشلی کوئی رپلائے بنتا نہیں تھا لیکن انہوں نے رپلائے کی اور بقاعدہ اس کی جو کافی تھی وہ ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز اور آئی جی پنجاب کو بھی بھیجی جس کے اوپر آئی جی پنجاب نے سب نوٹس لیا اور اس کے بعد باوصول ذراہ کہتے ہیں کہ پی ایم ہاؤس تک جو ایف آئی ایر درج ہوئی تھی کینڈ وی این میں وہ اس کی باز رشنائے کی جس کے بعد پی ایم آفیش نے بھی کہا تھا کہ ان کے خلاف انکواری کیجئے اور ابھی بقاعدہ ان کے خلاف انکواری جب وہ بھی انیشیٹ کی جا رہی ہے اور بلال قیوم نے ایک بائی سے بائی شپی کا پرچہ درج کیا جس کے اوپر کافی زیادہ ریزرویشنز آئی اور آلاف سران نے بھی اس کو تک اس کی شکایات آئی اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسی شکایات تھی جو آلاف سران تک ان تک پہنچ رہی تھی اور آئی جی آفیس تک بھی ایک شکایات جو تھی بکندے کی جاری تھی اسی تناظر کے اندر دونوں کو پہلے کلوز کیا گیا آئی جی آفیس میں اور پھر اس کے بعد سرنڈر کر دیا گیا ٹھیک ہے بہت سکرہ آپ کا عمر جاوید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے